موسیقی 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 وزیراعلا پنجاب کا مصروف ترین دورہ فیصل آباد مکمل محسن نقری کی ڈیچ کورٹ کے چک دو سو انتر میں زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی سات سالہ بچی کے گھر آمد بچی کے لواحقین سے ملاقات اور فاتحہ فانی کی ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی آئی جی پنجاب نے بریفنگ میں بتایا ڈی این اے رپورٹ مل چکی جلد ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا آیا جائے گا وزیراعلا نے افسوساق واقعہ پر والد اور والدہ کو دلاسہ دیا موسیقی یونیورسٹی ایگریکلچر نے وہ ٹیسٹ رن تقریبا مکمل کر لیا اور اگر ہم سویا بین یہ پاکستان میں کاش کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے سویا بین پہ سویا بین کے منگانے پہ وہ تمام مسائل ہیں وزیراعلا کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ گندوں کی پیداوار پر بریفنگ محسن اکمی نے کہا ملکی ترقی زراد شعبہ سے وابستہ ہے ریسرچ کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں گندوں کا بیچ تیار کرنے کا کریڈٹ زرعی یونیورسٹی کو جاتا ہے اگر ہم سویا بین کی کاشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری بڑی کامیابی ہوگی وزیراعلا نے ڈیویشنل پبلک سکول فیصل آباد کا دورہ بھی کیا ڈی پی ایس میں آٹیزم سینٹر گئے کمیشنر سلو سید ایڈیشنل کمیشنر تارک نیازی اور پرنسپل محمد شاہد نے بریف کیا وزیراعلا پنجاب محسن نقوی سے فیصل آباد میں صحافیوں کی ملاقات ایڈیٹر سیٹی پورٹی ون زفر ڈوگر سیکیٹری پریس کلپ ازادہ حسین بھی موجود تھے نگرہ سبائی وزیراعلا اطلاعات آمیر میر بھی موجود تھے وزیراعلا پنجاب نے شہباز نگر میں کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتا کیا انڈور کرکٹ پریکٹسنگ ہال میں بیٹنگ اوٹوماتک مشین میں بالنگ کرائی وزیراعلا نے سینٹر کے مختلف شعبے دیکھے جم اور سمنگ پول کا بھی معاینہ سہولتوں کی تحریف وزیراعلا محسن نقوی کا کہنا تھا کرکٹ میں نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے ہائی پرفارمنس سینٹر کا قیام خوش آئند ہے محسن نقوی نے ایڈمن بلوک کا بھی جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب نے چیلڈن ہاسپٹل فیصل آباد میں مریض بچوں کے بہتر علاج کی فراہمی کی نویز سنا دی ایک سو پچاس بیٹ کا اضافہ پرانے بیٹس تبدیل کرنے کمروں کی جگہ بڑے وارڈ بنانے اور مشین لی خریدنے کا حکم دے دیا فیصل آباد کے نصرد فتی علی خان ہاسپٹل کو ڈسٹرک ہیٹ کارٹر کا درجہ مل گیا محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ہاسپٹل میں دو سو پچاس بیٹ تکمیل کے مراحل میں ہیں اتدائی طور پر ایک سو بیٹ فال کیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کی خصوصی ہدایات جنیوٹ میں کرایوں میں کمی کے احکامات لاہور کا کرایہ آٹھ سو سے کم کر کے سات سو پچاس روپے کر دیا گیا نگرا حکومت کی مہنگائی کنٹرول موہم میں مصبت نتائج انجمن تاجران اور کریانہ اسوسییشن جھنگ کا اشیاء خرونوش پنسالس روپے فی کلو تک تستی کرنے کا اعلان دالیں چاول بیسن سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں کم کی جائیں گی پی ایچ اے ملازمین کو مبینہ گالیاں دینے کا معاملہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہارٹی کلچر زہیر احمد سے ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کا اضافی چارچ واپس لے لیا گیا جواد احمد شاہ کو اضافی ذمہ داری تفویز سی بی اے یونین نے مطالبات کی ادب منظوری پر کام چھوڑ ہرٹال کی پال دی تھی سرکاری افسران و ملازمین کے لیے دفتر میں کلر والی شرٹ اور ٹائے کا استعمال لازم جوگرٹ ٹی شرٹ اور جینس نہیں پہن سکیں گے شلوار کمیز کے ساتھ ویس کٹ لازمی قرار ڈریس کورٹ کا حکم نامہ جاری سرکاری افسران تحصیل دار پٹواری اور گرد کے لیے ڈریس کورٹ اور بیجز پہننا لازم ہوگا فیصل آباد ریجن میں سیلز ٹیکس چوری کے خلاف کاروائی اٹھارہ کروڑ روپے سے سائد سیلز ٹیکس چوری پر دو کمپنیاں بلیک لسٹ کر دیں وہاب انٹرپرائزز اور عظیم انڈ کو انٹرنیشنل کے بینک اکاؤنٹ سین فیصل آباد کی عدالت کا ادم پیشی پر ایس ایچو کے خلاف ایکشن ایڈیشنل ڈسٹرک ایس ایشن جنج محمد پرویز نواز نے ایس ایچو تھانا غلام حمد آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے چیبر آف کومرز فیصل آباد کا مطالبہ منظور لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس ٹرین ایک ماہ کے لئے دوبارہ بحال چیرمن لائنز ون کمیٹی اور دیگر تاجروں کی سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی سے ملاقات ٹرین مستقل بنیادوں پر بحال کرانے پر گفتگو سابق وزیراعظم نواز شریف کے استقبال کے لئے مسلمی قنون کی تیاریاں جاری سابق لیگی ایم پی اے مہر حامد رشید کہتے ہیں اکیس اکتوبر کو منار پاکستان لاہور میں بھرپور استقبال ہوگا ایک ہزار سے زیاد لیگی ورکرز ہم رہا ہوں گے ادھر میں لچاک میں لیگی رانوما مہر حامد رشید کے دیرے پر نون لیگ کے واتس ایپ گروپ کی جانب سے ورکر کنونشن اس اکام میں پاکستان پارٹی کا پنجاب میں ورکر کنونشن کرانے کا فیصلہ صدر اس اکام میں پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلال دیوشنہ صدر چاہدری اجمل ٹیمہ ممبر کور کمیٹی چاہدری زہیر الدین سمیل زلائی کارڈینیٹرز کی شرکت فیصل آباد میں نو دسمبر کو ورکر کنونشن ہوگا جماعت اسلامی نے بھی عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی فیصل آباد میں جماعت اسلامی کی زلائی سیاستی کمیٹی کا اجلاس صدر طاہر عیوب کی زیر صدارت انتخاب حکمت امریکہ جائزہ نائب صبائی امیر سردار زفر حسین سیکیٹری ساکیف فاروق برد زلائی جنرل سیکیٹری شیخ مشتاق عظیم رنداوہ اور شیخ افزاد سمیدیگر کی شرکت ویمن چیمبر آف کومرس فیصل آباد اور عبقہ کی جانب سے بریسٹ کینسر پر اگاہی سیمینار صدارت روبینا انجدنی کی کنسلٹنٹ الائیڈ ہاسپٹل ڈاکٹر کومل شاکر نے قواتین کو اگاہی دی سینہ نائب صدر تصدیرہ تجمع ایجزیکٹیف میمبر زہمینہ پاشا میمبر فخ خندہ نظیر کی سیمینار میں شرکت جی سی یونیورسٹی نیو کیمپس فیصل آباد میں ورلڈ پور ڈے پر اگاہی سیمینار مزرے صحت اشیاء خورونوش کی روکتان پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن پورڈ اتھارٹی کیسر جاویز ڈیپٹی ڈائریکٹر کاسف روزا اور فوڈ سائنسز کے پروفیسر افضال احمد بھی موجود تھے ایڈی گروپ آف کارجز میں ویلکم پارٹی اور کوالی پروگرام طلبان نے ٹیبلوز پرفارمنس بھی پیش کی پروگرام کے نکات کو خوب سراہا گیا اور جنگ سپورٹس میلا گرلز سنگل اور ڈبل بیڈمنٹن مقابلے ماہیر سٹیڈیم میں مچس گرلز پریئرز نے بہترین کھیل پیش کیا شرکا نے بھرپور داد دی